اگر آج میں اس کی پیمنٹ نہ دیتا پیسہ آدھا نہ کرتا تو محمد کے ساتھ ایک ازدہا تھا ازدہا ایک ساپ تا ساپ اگر میں پیشے نہیں دیتا لا دو عشا کی قشام وہ ازدہا مجھے زندہ نگل جاتا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا اور سائلو دامن سخی کا تھاملو سائلو دامن سخی کا تھاملو جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے وسیم بھائی کو تمام اہل سٹیج کو اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے آمین بولئے سائلو دامن سخی کا تھاملو کچھ نہ کچھ انعام ہوئی جائے گا اور بات آئیے تو سنیے کہ عرب کی سرزمی پہ ایسی کچھ راتے بھی ہوتی ہیں مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں میرے سرکار کا دیوانہ ہے پاغل نہیں کہنا میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں بلبل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے ذکرِ نبی شہروح کو گرمانا چاہیے جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے اور توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے کیا نام آپ کا سیف الدین بھائی ان کی نگاہ بہت تیز ہے میں نے نہیں پہچانا ہی انہوں نے مجھے پہچان لیا تقریباً کئی سال پہلے تین چار تقریر مسلسل میری ادھر کہاں ادھر ادھر ہاں پتہ نہیں وہ کدھر ہے بارہ حال اس وقت ادھر ہے انہوں نے پہچانا پہچاننا چاہیے علمہ اکرام کو محبت رکھنی چاہیے یہی محبتیں یہاں بھی کام آئیں گی نیتاؤں کی ایم پی ایم ایلوں کی محبتیں دنیا میں کام آتی ہیں اور نائبین مصطفیٰ کی محبت قبر میں کام آتی ہیں قبر میں کام آتی ہیں یہ درہ محبت سے مچل کے بولے یا رسول اللہ اور کیوں آگئے پلٹ کے مدینے سے حاجی ہو کیوں آگئے پلٹ کے مدینے سے حاجی ہو تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے بات نبی کی چلی ہے ہمارے عقیل صاحب نے اور شاکر بھائی نے اچھا ماحول بنا کرنے کے مجھے دیا ہے آقا کا نام آئے پھر مسلمان خاموش رہ جائے نبی کا غلام خاموش رہ جائے یہ ممکن نہیں ہے نبی کا نام آتا ہے تجھ سبان والے تو بولتے ہی ہیں ان کے نام پہ تو گونگے بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے نام پہ تو گونگے بھی بولتے ہیں مجھے یاد آتا ہے ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے آ کر کہ عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے جس کی میری بی بھی نے میں نے ہم نے مل کر کے پرورش کی چکی کفالت کی سرکار لیکن بیٹا گونگا ہے بیٹا اخرس ہے کلام نہیں کرتا میرے آقا میں چاہتا ہوں بیٹا کلام کرنے لگے اس کی ماں چاہتی ہے بیٹا ایک مرتبہ اسے ماں کہتے ہیں میں چاہتا ہوں بیٹا مجھے ایک مرتبہ آپ کہہ دیں اس کا دادا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پوتا دادا کہہ دیں دادی کی تمنا ہے کہ پوتا ایک مرتبہ زبان سے دادی کہہ دیں نانا کی تمنا ہے کہ نواسہ ایک مرتبہ نانا کہہ کر کے آواز دے دیں نانی کی خواہش ہے کہ نواسہ ایک مرتبہ نانی کہہ کر کے پکار دیں محلنے والے چاہتے ہیں بچہ کلام کریں اللہ اکبر خاندان والوں کی تمنا ہے کہ بچہ کلام کرنے لگے میری تمنا ہی بچہ کلام کریں ماں کی تمنہ ہے اس کی بچہ کلام کرے آقا وہ بچہ کلام نہیں کرتا نبی فرماتے اس کو لے کر کے آؤ صحابی نبی کے عاشق گھر کو آئے اپنی اہلیہ شریک کے حیات سے اپنے بیٹے کو لیا گھرش نکلنے ہی والے تھے بی بی نے دامن پکڑ کے معلوم کیا سرداج من شوہر وفا شعار بچے کو کدھر لے کر کے جا رہے ہو تو ان کے شوہر نے جواب دیا تھا آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہا ہو نبی نے بچے کو پکارا گے آواز دی ہے اللہ اکبر اب آگے آگے شوہر ہے پیچھے پیچھے ان کی اہلیہ کی محترمہ پیچھے پیچھے ان کی وائف ہے پیچھے پیچھے ان کی شریک حیات ہے نبی کی بارگاہ میں پوچھے نبی کے قدموں میں لے جاگر کے بچے کو ڈال دیا اللہ اکبر عرض کرتے گے آقا یہی ہے وہ بچہ جو کلاب نہیں کرتا یہی ہے وہ بچہ جو اخرس ہے جو گونگا ہے جس کے پاس عدوط گویائی نہیں ہے کلام کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا کلام کرنے پہ قادر نہیں ہے یا رسول اللہ چاہتا ہوں یہ بچہ ایک مرتبہ مجھے باپ کہہ دے یا رسول اللہ وہ ماں جس نے سردیوں کی لمبی راتوں میں اسے اپنے شینے پیسو لایا گئے خود اس بچے کے پیشاب پیسو گئی ہے گر اس کے گر اس کے اللہ اکبر گیلہ کیے ہوئے بستر پہ رات گزاری ہے اپنا خون جگردود کی شکل میں پلایا گئے اس کی بھی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اسے ماں کہہ دے دادا چاہتا ہے بولے دادی چاہتی ہے بولے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بولے اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی بولے آپ بھی بولے سارا مجمع ایک آواز ہو کر کے بولے یا رسول اللہ اور مچھل کے بولو شبہاد اللہ سنیے توجہ کے ساتھ آقا ایک قریب سے عرش کرتے ہیں صحابی میں چاہتا ہوں بچہ کلام کرے بچے کی والدہ کہتی ہاں آقا جی بچہ کلام کرے جتنے لوگ موجود تھے سب نے سب نے کہا تھا آقا بچہ کلام کرے نبی رشاد فرماتے یہ بچہ بولتا نغی ہے ہاں آقا نغی بولتا فوراں اس کے موں کو کھول دیا جائے فوراں باپ نے آگے بھنکے بچے کو موں کو کھولا نبی پاک نے کسی دوا کو نہیں ڈالا بلکہ اپنا تھوک شریف مصطفیٰ نے اپنا لواب دہن بچے کے موں میں ڈال دیا جیسے ہی بچے کے موں میں مصطفیٰ کا تھوک شریف پہنچا لواب دہن پہنچا آہ اللہ اللہ ابھی تک بچہ کلام نہیں کرتا تھا نبی کا تھوک بچے کے موں میں پہنچا حلق کو قیوس کر کے پیٹ میں پہنچا نبی نے فرمایا پیٹے بتا میں کون ہوں بتا میرے امتی میں کون ہوں وہ بچہ جو باپ کو دیکھ کے نہیں بولا تھا رسول پاک کو دیکھ کے بولا انا عبداللہ وانا کا رسول اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ عالی حضرت مفتی نازم منظری صاحب قبلہ ماشاءاللہ سبحاناللہ واپس سے بولے یا رسول اللہ اور مچھل کے بولے سبحاناللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آقا کا نام آتا کیا سمجھے آپ کہ گونگے بھی بولتے ہیں نبی کے نام پہ گونگے بولتے ہیں آقا کا چہرہ دیکھ کے بے زبان کلام کرتے ہیں تو آپ کو مجھ کو بولنا چاہیے مل کے بولنا چاہیے اور کہنا چاہیے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عزیزانِ milletِ اسلامیہ میں ارز کر رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو میرے آقا علیہ السلام کا دربار ہے عزیزانِ milletِ اسلامیہ اللہ اکبر پیارے آقا علیہ السلام کی ایک بھین ہے جو رضائی بہن ہے شیمہ ان کا نام ہے دیکھیں مصطفیٰ کی حسن و جمال کو دیکھیں مصطفیٰ کتنے وجیح و شکیل ہیں میرے مصطفیٰ کتنے ہینڈ سمغے میرے مصطفیٰ کتنے بیوٹی فل ہیں اللہ اکبر ذرا دیکھیں مصطفیٰ کو اللہ اکبر حضرت شیمہ کا بیان ہے اللہ نے میرے بھائی محمد کو اتنا حسین پیدا کیا تھا اتنا خورشورت پیدا کیا تھا اتنے کیوٹ تھے مصطفیٰ جن کی کوئی مثال لگی تھی جن کے حسن کا کوئی جواب نہیں تھا حضرت شیمہ کا بیان ہے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر کے اپنی گود میں لے کر کے اس چوراغے پہ پوچھی جہاں پہ میری شغیلیاں اللہ اکبر پروگرام کر لگی تھی اور پروگرام کیا تھا پروگرام یہ تھا ان کی شغیلیاں کیتی تھی اللہ نے میرے بھائی کو بہت خوبصورت پیدا کیا گئے دوسری کہتی تھی میرے بھائی کو تیرے بھائی سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا گئے اللہ اکبر ایک دوسری عورت ایک دوسری لڑکی دوسری لڑکی کا توڑ کرتی تھی ایک لڑکی دوسرے لڑکی کے بھائی پہ اپنے بھائی کو غالب کردہ چاہتی تھی لیکن جب نبی کی بہن شیمہ پوچھی ہے جا کر کے مصطفیٰ کو پیش کیا گئے کہاو لڑکیوں ایک نظر میرے بھائی محمد کا بھی تیدار کرو ایک نظر میرے بھائی محمد کے بھی ترشن کرو جیسے ہی سرکار کے چہرے سے کپڑا ہٹایا لڑکیوں کی نظریں نبی پاک کے جمال جہاں آرہ پہ پڑی مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی اللہ اکبر چہرہ مصطفیٰ کر دیکھا راہ فرار اختیار کر کے اپنے گھروں کو جانے لگی حضرت شیمہ نے آباسی تھی کیا ہوا کیوں پیروگرام ختم کر دیا کہا جانے کا قصد و ارادہ ہے ان کی شہلیوں نے ان کی فرنڈس نے جواب دیا تھا شیمہ تو جیت گئی ہم ہار گئے کیا مطلب اللہ مطلب شاف ہو گیا تیرا بھائی اتنا حشین و جمیل ہے تیرا بھائی اتنا خونشورت ہے تیرا بھائی اتنا حشین ہے کہ اس کے ایک گال میں آسمان کا صورت نظر آ رہا ہے تو دوسرے گال میں چاند نظر آ رہا ہے زورش ہے زورش ہے زورش ہے میرے اللہ نے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ بے مثال پیدا کیا ان کی کوئی مثال نہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالب کا آقا کہو تجھے عزیزانی ملت اسلامیہ آج میں آپ سے سوال کروں گا یہاں سے وہاں تک وہاں سے یہاں تک آپ کس نے یہ پیدا کیے گئے مختلف جوابات آئیں گے اچھا مکان بنا لیں یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اچھا اچھا کاروبار بیجنس ہمارا ہو جائے یہ ہمارا مقشد ہے ہم پہلے ایک چھوٹی شا مکان میں رہتے تھے اب اچھا پیلوٹ لے کر دو سو ڈائی سو گز میں اس کو بنایا جائے پہلے رینڈ پہ رہتے تھے اب ذاتی مکان میں آنا چاہتے ہیں مختلف جوابات آج مجمع سے آئیں گے کوئی کہے گا زندگی کا مقصد میری یہ ہے میں اس چیز کے لیے آیا ہوں کسی کا جواب ہوگا نہیں مولانا میں اس چیز کے لیے آیا ہوں کوئی کہے گا قاری وسین صاحب ہم اس چیز کے لیے آئے ہیں کوئی کہے گا ہم اس چیز کے لیے آئے ہیں لیکن آج اچھلسے سے میں آپ کو پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں جب کوئی معلوم کرنے لگے جب کوئی پوچھنے لگے جب آپ سے کوئی دریافت کرنے لگے اے مسلمار یہ بتا تو دنیا کے اندر کیا کیا کس مقصد کو لے کر کے آیا ہے کونسا مقصد لے کر کے جی رہا ہے کس کے لیے دنیا میں آیا ہے تو اس کو آپ مختلی جوابات نہ دینا بلکہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے ایک ہی جواب دینا متحد ہو کر کے جواب دینا اس سے کہنا وہی بولی بولا جو بولی امام احمد رضا نے بولی ہے جو بولی سرکار آلہ حضرت نے بولی ہے جو بولی امام عشق و محبت نے بولی ہے امام کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد ہمارا ٹارگیٹ ایک ہے نبی ساری کائنات کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنے نبی کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں امام نے قلم اٹھا کر کے کہا تھا یا رسول اللہ زمین و زمہ تمہارے لیے مقین و مکہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا لو ہاتھ نبی کیامت کا جھنڈا بناو یا رسول اللہ زمین و زمہ تمہارے لیے مقین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری محک زمین و فلک سمک مسئل کا نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دولن سزائے مہن پیسے مینن یا امن و اما تمہارے لئے اور یا رسول اللہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کہ خنق پھری کہاں شے کہا تمہارے لئے زباب ہو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے نیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے تمہارے لئے نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ جشنِ غوثل ورا مفتی نازم منظری صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اللہ جن کے شجریں کمپلیٹ نہیں ہیں وہ دعوے کرتے ہیں نبی کی برابری کے کان کھول کر کے سنیں ایک سوال ہے میرا آپ سے آپ کے والد کا نام آپ بتا دوگے گرنڈ فادر کا نام بتا دوگے پردادہ کا نام کچھ بتائیں گے کچھ نہیں بتائیں گے آؤ آج میں تمہارے سامنے سب کرسیوں سے کھڑے ہو کر کے میرے نبی کے شجرے کا استقبال کرنا اسٹیج سے پیچھے تک آواز گونجے گی پورے اللہ پنڈال میں آج آواز گونجے گی میں اپنے نبی کا شجرہ پیش کر رہا ہوں استقبال کرنا دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم آدم علی کی سلام کے بیٹے شیزے شیز کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے ملائیل ملائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے عدریس عدریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنک نام جو اب تک نہیں بولا گے وہ اب بولے گا اور جو اب بھی نہیں بولے گا وہ میدانی محشر میں رو رو کر کے بولے گا اور جو آج یہاں بولے گا اس کے لیے غوصے پاک بولیں گے اس کے لیے غوصے پاک بولیں گے توجہ کے ساتھ سنیے امیل کیا عبد المتلیب سوچے بولو عبد المتلیب عبد المتلیب عبداللہ عبد المتلیب عبد المتلیب عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ کیا سمجھے آپ یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کا شجرہ یہ ہے جن کے شجرے مکمل نہیں عدب کی بات کروں گا حدود کے اندر نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر رسول پاک کی ملاد رسول پاک کی ملاد جو سجاتے ہیں حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں بتانا چاہتا ہوں نبی رحمت بن کے آئے ہیں کل جہان کے لئے گوروں کے کالوں کے عربیوں کے اجمیوں کے غلاموں کے آقاؤں کے سب کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں مصطفیٰ سب کے لئے رحمت مصطفیٰ بن کر کے آئے ہیں اللہ اکبر نبی کی زندگی سے آج ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اللہ اکبر وہ باتیں آپ نتیجہ نکالیں گے اور اپنے گھروں کو لے کر کے واپس یہاں سے لوٹیں گے اللہ اکبر توجہ فرمائے تاریخ بتاتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے آج دنیا مزدوروں کے پیسوں کو دباتی ہے آج دنیا کمزوروں پہ ظلم کرتی ہے آج دنیا والے طاقت والے اللہ اکبر رکشہ چلانے والے پہ ظلم کرتے ہیں عزرات غریبوں پہ اتیہ چار ہوتا ہے غریبوں پہ ظلم و زیافتی ہوتی ہے آج قانون کا شکنجہ بھی غریبوں کے لئے ہوتا ہے توجہ فرمائے میں آپ کو بتاتا ہو سب سے پہلے مزدور کا ساتھ جشن دیا ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے سب سے پہلے کمزوروں کے ساتھ کمزوروں کے لئے جس نے آواز اٹھائی ہے وہ ہمارے پیغمبر کی ذات ہے بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا زندہ مصطفیٰ نے ان کے زندگی چینے کے لئے آواز اٹھائی تھی مصطفیٰ نے غریبوں کے لئے آواز اٹھائی مصطفیٰ نے مزدوروں کے لئے آواز اٹھائی مصطفیٰ نے خرید مباب کے لیے آواز اٹھائی آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مکت المکرمہ کی سرزمین ہے ایک دہاتی آدمی کے اوٹ ایک شخص نے خرید لے خریدنے کے بعد پیمنٹ نہ دی اور اللہ اکبر بیمانی کر لی جب وہ لینے کے لیے پوچھا اللہ اکبر قروع جوار سے شہر مکہ میں اوٹ بیچنے آیا تھا جب وہ پیمنٹ کے لیے پلینے کے لیے پوچھا تو جس نے اوٹ خریدے تھے کہہ دیا کون سے پیسے کیسے پیسے کون سے اوٹ کیسے اوٹ کس کے سامنے بیچے ہیں اللہ اکبر گواہ لے کر کے آتا کوئی بھی اس شخص کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں سب ڈرتے تھے وہ شخص گنڈا تھا سب ڈرتے تھے وہ سب سے زیادہ طاقتور تھا مکت المکرمہ کی اس وقت سرزمین پہ وہ کرشی پہ بیٹھا کرتا تھا لوگ نیچے بیٹھا کرتے تھے سب سے اوپر اس کی مسند لگتی تھی اس کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا وہ موالی تھا وہ تمیز تھا وہ دہن دریدہ تھا اللہ اکبر لوگوں پیتیا چار کرتا تھا اللہ اللہ وہ دہا سے آنے والا آدمی روتا ہوا بیت اللہ میں پہنچا بیت اللہ میں رواسائے مکہ کی سردارہ رہے قریش کی مٹنگ لگ رہی تھی وقتیں چل لگی تھی وہ شخص نے کہا لوگوں میری مدد کرو ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می لوگوں میری مدد کرو اللہ اکبر ایک شخص اٹھا تاریخ میں جس کا نام امیہ ابن خلف ہے موچوں کو تاؤ دیا اور کہا کون ہے وہ شخص جس نے تیری پیمانی کی ہے کون ہے وہ شخص جو تیرے پیمنٹ نہیں دیتا اس شخص نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے ابو جہل کا نام سنتے ہی خاموش ہو گیا اللہ اکبر ایسا جیسے اس پہ بجلی گر گئی ہے اب امیہ ابن خلف نے کہا ابو جہل سے کوئی تیرے پیسے نہیں دلا سکتا اب تم ایسے ہی خالی اپنے گھر کو واپس ہو جاؤ تہے دست اپنے گھر کو چلے جاؤ ابو جہل سے کوئی پیسے دلانے کی طاقت نہیں رکھتا فوراں دوسری چال چل دی اور ظالم نے کہا تیرے پیسے وہ شخص ہی دلا سکتا ہے جو سامنے بیٹا ہے حرم کی دیوار شکتے کے لگائے جس کا چیرہ خوبصورت ہے وہ تیرے پیسے دلائے گا وہ شخص گیا کہ یہ لوگ میرے پیسے بھی نہیں دلا پہ اوپر سے میری مذاق بھی منا رہے ہیں آخر کارڈ پتے کو تنکے کا سہارا ہو سکتا ہے انہی کے ذریعے پیسے ملے وہ خریب تھا اللہ اکبر تاجر تے ہاتھ سے آنے والا نبی کی بارگاہ میں پوچھا نبی سے کچھ کہنا چاہتا تھا آقا فرماتے ہیں تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم بھونکے بھی ہو تم مسافر بھی ہو تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم بھونکے ہو تم مسافر ہو تم تہاتی ہو اتنا جب سنا وہ کہتا مجھے تسلی ہوئی انہوں نے میرے چہرہ پڑھ کے میرے حالات بیام کر دیئے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں آؤ پہلے میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت مفتی شکیل بلند شہری صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت بہت خوب مفتی صاحب حضرت خطیبِ شہیر مقررِ خصوصی بزرگ خطیب حضرتِ اللہمہ قاری محمد شکیل صاحب بلند شہری تشریف لاتے ہیں بس ان کا آنا میرے جانے کی علامت ہے سمجھے نہیں آپ محول بنا کچھ تھی گڑ بڑ لیکن ایک کی بات یاد رکھیں من ناعِ للخیر القیاء فی جہنم اللہ فرمائے گا ڈال دو جہنم میں ہر بڑے ناشکری کو من ناعِ للخیر بھلائی سے روکنے والے کو جہنم میں ڈال دا یہ مجلسیں ہوتی ہیں محفلیں ہوتی ہیں لوگ فون کر دیتے ہیں کہ صاحب ہم پریشانی ہو رہی ہے مائک کی آواز ہمارے کانوں پہ لگ رہی ہے ظالم شرم نہیں آتی پوری پوری رات ڈیجے بچتا ہے اور ڈیجے کی آواز کان پر نہیں دل پاتے کرتی ہیں تب تم فون نہیں کرتے اس کو بند کرایا جائے لیکن تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو نبی کے ذکر شرم ہوتی ہے بتائیے کس کی شخص نے فون کے آوگا کوئی غیر آگیا ہوگا ہم سے لوگ فون کرتے ہیں اپنی قبر کو سامنے رکھنا چاہیے ظالموں جن کے ذکر روکنے کی بات کرتے ہو قبر میں انہی سے سامنا ہوگا من ناعی للخیر بھلائی سے روکنے والے کو جہنم میں ڈال دو قبر جہنم کا گڑا نہ بنے اس لئے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو نبی کے ذکر کو بند کرنے والے خود بند ہو گئے خود تباہ ہو گئے نبی کے ذکر کو ناپنے والے خود نپ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اس شخص کو میرے نبی نے کھانا کھلایا جب وہ شکم سیر آسودہ ہو گیا آقا فرماتے ہیں بگری کا دودھ دھو کر کے لائے جائے بگری کا دودھ کارا گیا اس شخص کے لئے پیش کر دیا گیا کہا پیلو اللہ اکبر اس شخص نے نوش کیا آقا فرماتے ہیں اور پیلو وہ کہتا اب میرے پیٹ میں بلکل گنجائش نہ رکھی آقا فرماتے ہیں اب بتاؤ کس لئے آئے ہو وہ شخص کہتا ہے صحاب آپ کے مکہ میں آپ کے مکہ کے بزار میں شہر مکہ کے بزار میں اونٹ بیچنے آیا تھا اب اکبر ابو جہل نے اونٹ میرے لے لیے ہیں پیمنٹ نہیں دیتا پیسہ نقی دیتا اور وہ مکر گیا اور یہ کہتا کون سے اونٹ تیرے کیسے اونٹ ہیں کس کے سامنے تُو نے بیچے بہت سے لوگوں کے سامنے بیچے تھے اب کوئی اس کے خلاف بولنے تیار لگی ہے سب اس سے ڈھتے ہیں مجھے رواسہ مکہ نے آپ کی جانب بھیجا تھا نبی پاک علیہ السلام نے کہا چل میرے ساتھ چل آقے کریم آگے آگے ہے وہ دہاتی اعرابی نبی پاک کے پیچھے پیچھے ہے سرکار ابو جہل کے دروازے پہ پوچھیں جا کر کے دست تک دیں ارشاد فرمایا ابو جہل تو ظالم اتنا بڑا ظالم ہو گیا اب غریبوں کے پیسے بھی مارنے لگا گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب آواز دی اللہ اکبر ابو جہل غلط ارادے سے اپنے گھرچے نکلا ہاتھ میں تلوار تھی میان سے باہر تلوار تھی وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ اکیلے میں ملیں گے تو قتل کر دوں گا محمد ابن عبداللہ تخلیہ ملیں گے تو میں ان پہ ہاتھ ساف کروں گا ماذا اللہ میں ان کا قتل کر دوں گا عزیزان ملیت اسلام یا اس کو پتا نہیں تھا فانوس بن کے بھائی بھائی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے عزیزان ملیت اسلامیہ مصطفیٰ جانے رحمت کے پاس غلط ارادے سے آنا چاہتا تھا میرے آقا نے اللہ اکبر جو سر کے بانوں سے پیر کے ناخونوں تک رب کی نشانی بن کے آئے تھے رحمت للعالمین کا تاجے ذری سجا کر کے اپنی پیشانی پہ آئے تھے وہ جلال میں آگئے نگاہی غصب کو ڈال گئے شاہت فرمایا ابو جہل سیدھے ہاں سے اس کے پیسے ادا کر دے ابو جہل غلط ارادے سے آیا تھا نبی کو مٹانا چاہتا تھا ماظ اللہ کی رب العالمین نبی کے تیور دیکھے ہیں پیچھے کو واپس گیا اور ترہ ترہی مطنع نیر سے بھری دھیلی اشرفیوں سے بھری دھیلی لے کر کے آیا اور اس شخص کے حوالے کر کے بولا اوہ بھائی جلدی ہٹ جا یہاں سے ہٹ جا یہاں سے چلا جا دیکھتا نہیں محمد ابن عبداللہ کے آج تیور کتنے سخت ہیں اس طرح میں نے ان کے کبھی تیور دیکھے نہیں ہے یہ تیری حمایت میں آئے ہیں تیرے پیسے تجھے مل گیا ہے پیمنٹ تجھے ادا کر دی گئی ہے یہاں سے ہٹ جا جلدی ہٹ جا یہاں سے چلا جا جلدی چلا جا وہ شخص چلتا بانا جب یہ بات پوچھی ہے روسائے مکہ کے کانوں میں اب امیہ ابن خلف اٹھا شیبہ اٹھا اطبہ اٹھا اللہ اکبر ولید بن مغیرہ اٹھا یہ روسائے مکہ وہاں سے اٹھے اور ابو چہل کے گھر آ کر کے بولے ابو چہل تو تو کہتا تھا محمد اکیلے ملیں گے تو قتل کروں گا تو تو کہتا تھا محمد اکیلے میں ملیں گے تو میں ان کی گردن کٹوں گا سر قلم کر دوں گا ماں صلی اللہ اب تیرے پاس محمد کو ہم نے اکیلے میں بھیجا تھا تو نے ان کو چھوڑوں بھی دیا ہے اور سنا گے تو نے اس کی پیمنٹ بھی ادا کر دی ہے سنا گے تو نے اس کو پیسے بھی ادا کر دی ہے کیا خلف شاری ہے حضرت مولانا سراج الدین صاحب قبل آ رہے ہیں کوئی اچھی خبر لکھائیں گے انشاءاللہ یا رسول اللہ بیٹھو 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 ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ یہ کمیٹی والے بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں ہاں جو کام ہم اسٹیج والے وہ کرنے کا ہوتا یہ خود ہی کر رہتے ہیں نعرہ لگا دیا ماشاءاللہ مجمع کی توجہ فوراً اپنی جانی مبزول کرا دی محبت سے بولیں سبحان اللہ اب دیکھو مولانا سراج الدین صاحب کو ان کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے انہیں دیکھو اب دیکھ لیا اب میری طرف دیکھو عزیزان ملکتی سلامیہ آقے کریم علیہ السلام کے دشمن نے کٹرپنتی نے کہا تھا ابو چہل نے کہا تھا امیہ میں تو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا میں تو ان پر ہاتھ ساف کرنا چاہتا تھا تلوار لے کر کے ان کے قریب آیا تھا امیہ بولا فرو کا کس نے ہے مارا کیوں نہیں قتل کیوں نہیں کیا اور سنا گئے تو اتنی بھیگی بلی بن گیا کہ تُو نے اس کے پیسے بھی عدا کر دیئے ہیں اللہ اکبر تُو تو تُو نے تو آج تک جس کا لیا گیا اس کا کبھی نہیں دیا تُو نے اس کا پیسے کیسے دے دیا اتنا جب ابو چہل نے سنا تھا امیہ کو چواب دیا تھا امیہ کان کھون کر کے شلے محمد اکیلے نہیں آئے تھے امیہ نے پلٹ کے پوچھا کیا وہ اپنے ساتھ سپائی لائے تھے کیا وہ اپنے ساتھ لشکر لائے تھے کیا وہ اپنے ساتھ لشکر لائے تھے اتنا جب سنا امیہ کو ابو چہل نے چواب دیا تھا نہ وہ اپنے ساتھ سپائی لائے تھے نہ وہ اپنے ساتھ لشکر لائے تھے نہ وہ اپنے ساتھ لشکر لائے تھے نہ وہ اپنے ساتھ ہتھیار لائے تھے پھر کس چھڑا لگیا نہ جب وہ اپنے ساتھ سپائی لائے نہ لش کر لائے تو نے قتل کیوں نہ کیا ابو جہل نے امیہ کو جواب دیا امیہ کان کھول کر گھشل لے ولید تو بھی سن لے عطبہ تو بھی سن لے عطبہ تو بھی سن لے ولید بن مغیرہ تم بھی سن لے آف بن حشام تو بھی سن لے محمد اکیلے نیائے تھے بلکہ یاد رکھ لا تو عزہ کی قسم اگر آج میں اس کی پیمنٹ نہ دیتا پیسہ آدا نہ کرتا تو محمد کے شاہ ایک عزدہہ دو عزدہہ ایک ساپ تو ساپ اگر میں پیشے نہیں دیتا لا تو عشا کی قسم وہ عزدہہ مجھے زندہ نگل جاتا